بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت مارچ کے نام پر جو دندہ اسلامباد کی سڑکوں پر پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں کے چوراہوں پر ہوا اسے دیکھ کر ہی آپ اس دندے کی غلازت کا اندازہ لگا سکتے ہیں عورت مارچ کو ارگنائز کرنے والی مغرب پلٹ انٹیوں نے ایسے ایسے پروگرامات لوگوں کے سامنے پیش کیے انہیں شاید کوئی عورت بھی دیکھے تو وہ بھی ان پر لانت ہی بیجے زیرے نظر ہونے والا ایک ڈراما بھی عورت کی مظلومیت کو ظاہر کرنے کیلئے بنایا گیا اس میں عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھونسی جا رہی ہے کہ عورت ماں کے روپ میں بھی مظلوم ہے اور اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور بہن کے روپ میں بھی مظلوم ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے حالانکہ آپ ہمارے معاشرے کا تجزیہ کریں ہمارے معاشرے کے ایٹی پرسنڈ مرد اپنی بہن یا اپنی ماں کے کہنے پر ہی ارینج میریج کرتے ہیں ان عورتوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مرد جوان ہونے پر اپنی ماں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی بہن پر بھی بیجا حکم چلانے لگتے ہیں ہمارا ان عورتوں سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے اس عورت کو درمیان میں کھڑا کر کے الٹے سیدھے سٹیپ کروا کر اردگرد موجود لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ان عورتوں نے مل کر اس عورت کا استحصال نہیں کیا حقیقت یہ عورتیں تو بس عورت کو کمرشلائز کروانے کے چکر میں ہی یہ سارے ڈرامے کر رہی ہیں جیسے یورپ نے عورت کو کمرشلائز کر کے مرد کے برابر لا کھڑا نہیں کیا بلکہ مرد کا غلام بنا کر فیکٹریوں اور کمپنیوں کی زینت بنایا ہے ویسے ہی یہ پاکستانی معاشرے میں گروہ میں سکون سے شہزادیوں والی زندگی گزارنے والی عورتوں کو بھی کمرشلائز کروا کر ان کے گھر والوں سے بغاوت کروانا چاہتی ہیں ہم ان کے اس اجنڈے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ان کی گلازتوں کو آپ کے سامنے آشکار کرتے رہیں گے اس مشن میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے کیا آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا